ویسے تو کرکٹ کے گراؤنڈ سے لے کر سیاست کے گراؤنڈ تاکہ عمران خان کی زندگی میں کئی مسٹری رہی ہیں لیکن آج کل جب عمران پاکستان کے پردار منتری ہے جب بھی ان کی زندگی میں یہ مسٹری قائم ہے عمران کی زندگی کا شی کنیکشن آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ان کی زندگی میں محلائیں آئیں اور سب کچھ بھی گھرٹا چلا گیا شی کنیکشن یعنی محلاؤں کی کنیکشن کو لے کر عمران کی زندگی کافی چرچت رہی ہے آپ کو بہت دلچسپ ریپورٹ دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ پتی پتنی اپنے ہر سکھ دکھوں باٹتے ہیں پتنی پتی کے ہر راز کو جانتی ہے یہی پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے عمران کی پتنی بشرا بی بی سے لے کر عمران خان کی زندگی سے جڑی محلائیں پاکستان میں چرچاؤں میں ہیں عمران خان کا شی یعنی محلاؤں کنیکشن کافی دلچسپ ہے یہ تین محلائیں اس وقت عمران خان کے بعد سب سے زیادہ چرچاؤں میں پاکستان میں ہیں پاکستان کی سیاست اس سمیہ جس دور سے گزر رہی ہے اس میں کوئی چمتکار ہی عمران خان کی کورسی بچا سکتا ہے عمران خان کی کورسی ہی لی ہے اور اس سیاست کے پیچ پاکستان میں تین محلاؤں کے نام سب سے زیادہ سرکھیوں میں ہیں تینوں محلاؤں کا عمران خان سے سیدھا کنیکشن ہے امران کا جن تین مہیلاؤں کے ساتھ کنیکشن سیاسی گلیاروں میں ہے اس میں دو تو سیدھے طور پر امران کھان کے خلاف آگ اگلنے کا کام کر رہی ہیں اگر امران کھان ربیوار کو ستہ سے بے دخل کیے جاتے ہیں تو ان کا رازنیتی کریئر یہیں ختم ہوتا ہے اور اس میں دو مہیلاؤں کے نام ضرور سامنے آئیں گے تیسرا نام ان کی پتنی کا ہے جو اپنی بشری ورڈ کی وجہ سے سرکھوں میں ہے امران کے مہیلاؤں کنیکشن میں سب سے پہلا نام ہے مریم نواز کا دوزار اٹھرہ کے بعد پاکستان کی سیاست میں بپکش کی نیتاؤں میں سب سے مخور رہی ہیں مریم بلہی شباز شریف بپکش کے چہرے کے روپ میں دیکھے جا رہے ہیں لیکن وہ مریم ہی ہیں جنہوں نے امران کھان کی سرکار کو ہلایا ہے اور آج سرکار گرنے کی نوبت پر ہے لگتار مریم ریلیوں میں امران کھان کو گھرتی رہی ہیں شکریہ امران کھان جو تم نے بارہ عرب روپے عوام کا خرج کیا اس کا حساب تو ہم لے لیں گے تم سے انشاءاللہ لیکن تمہارا شکریہ تم نے پہلے جج ارشد ملک سے نواز شریف کی بے گناہی کی تم نے بات سنوائی پھر تم نے لندن سے جو عدالت احواہ سے نواز شریف اور شہباز شریف کے حق میں گواہی آئی ہے تو میرے بھائیوں اور امر بالماروف کی باتیں کرتا ہے اگر پاکستان میں کوئی ڈیزل کہلانے کا حق دار ہے اس کا کیا نام ہے امران خان کیونکہ ہاتھ اٹھا کے گواہی دینا گجڑا والا ڈیزل جتنا آج مہنگے کبھی مہنگا ہوا تو پھر ڈیزل کون آواز میں آئی ڈیزل کون جھوٹا کون نو سرباز کون بد زمان کون مریم کے راجنیتک جیون کی بات کریں تو پاکستان کے پوروپردان مطری نواز شریف کی بیٹی ہیں پاکستان میں بیپکشی دل پاکستان مسلم لیگ نواز کے راشتری اوپا دکشوی ہیں امران کی ہلیو ہی سیاست کی جڑ میں دوسرا نام رحم خان کا ہے جو امران خان کے ان اسی زندگی کی کالے کارناموں کا ڈھنڈوڑا دنیا میں پیٹتی رہی ہیں امران خان کی پوروپتنی رہ چکی رحم خان لگاتار امران خان کے خلاف حملہ بار ہے امران کو ناکامیاب انزان تک بتا چکی ہیں دیکھا جائے تو رحم نے اب تک امران پر جو جو آروپ لگائے ہیں آج ست چھوٹے نکھائی دے رہے ہیں حالی 8080 سنکٹ کے بیچ رحم خان نے کہا ہے کہ امران خان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اکل نہیں رحم خان کا امران خان سے 2015 میں تلاق بھی ہو چکا ہے سیاسی سنکٹ کے بیچ پاکستان میں تیسری سب سے چرچت مہیلہ ہے بشرا بی بی امران خان کی پتنی بشرا جتنی چرچت ہیں اتنی ہی رسیمائی بھی ہیں بشرا بی بی کت کو پیر بتاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ امران خان ان سے سلاہ لے کر کوئی پیصلہ لیتے ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ امران خان کی پتنی بشرا کالا جادو بھی کرتی ہے امران خان کی تیسری پتنی بشرا بھی بھی سنکٹ ٹالنے کے لیے کالا جادو کر رہی ہیں زندہ مرگے جلا جا رہے ہیں امران خان بائلاؤں کی اس کنیکشن میں سیاسی میدان میں کورسی بچانے میں لگے ہیں لیکن اس میں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دی رہے بائلہ فیکٹر امران خان کے لیے بشریبت بن گیا ہے نیوز ڈسک ریپورٹ خبریں ابھی تک